بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل علم کے مطابق دوسروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور کرنا انہیں شمار کرنا اور جگہ جگہ ان کا تذکرہ یا چرچہ کرنا اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہ ہے کیونکہ صورت الحجر کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اور ہرگز ارادتاً نظر نہ ڈالنا ان نعمتوں پر جو ہم نے انہیں استعمال کے لئے عطا کی ہیں اللہ رب العزت کی فرما برداری اور نگاہوں کی حفاظت کا تقاضی یہ ہے کہ ارادتاً دوسروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مختلف نعمتوں مثال کے طور پر مال و دولت، اولاد، گاڑیاں، گھر یا جاہو منصب پر نظر نہ ڈالی جائے نہ انہیں شمار کیا جائے نہ ہی ان کا تذکرہ کہیں کیا جائے کیونکہ اس سے اللہ رب العزت کے لئے ناشکری کا اظہار ہوتا ہے اور اپنے رب کی عطا کردہ ان نعمتوں کا تذکرہ یا چرچہ کرو جو تمہارے پاس ہیں جبکہ گناہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان انسان دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے انہیں شمار کرتا رہتا ہے اور جگہ جگہ افسوس اور حسرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا رہتا ہے موسیقی موسیقی